مجاہد اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پھر بتائیے گا مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تمام تر صورتحال سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو آگاہ کیا جائے گا ڈی جی ہیلتھ جو ہیں ان کو یہیں بلایا جا سکتا ہے یا یہ وقت پھر یہاں سے وہاں جائے گا دیکھیں جی ابھی تک جو انتظار کیا جا رہا ہے ڈی جی ہیلتھ جو ہے وہ ڈی ای جی آفیس میں آئیں گے اور جو بیٹنگ روم ہے ڈی ای جی آپریشن وقاص نظیر کا وہاں پر جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو وقت ہے وہ وہاں پر انہیں بٹھا دیا گیا ڈی ای جی آپریشن بھی اپنے آفیس میں موجود ہے لیکن اب انتظار کیا جا رہا ہے ڈی جی ہیلتھ کا اور وہ پہنچے گے تو اسے مان مذاکرات کا عمل شروع کر جائے گا جو پولیس کے ساتھ ان کی نیشل بات ہوئی ہے اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر کو یہ بات سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے پہلے بھی مان لوڈ پر یہ ایک افسوسناک واقعہ بیشت ہے اور اس کے مختلف قسم سے نتائج جو ہیں وہ برامت ہوئے تھے اور اب پھر آئی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے جو خدشات کو بیشے نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ دردہ ختم کر دینا چاہیے اور آج ہی ختم کر دینا چاہیے یہ پولیس کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو رینما ہے ان کو آگاہ کیا گیا ہے کیونکہ کچھ خدشات ہیں جس کے پیشن نظر آج سٹورٹی کے انتظامات بھی انتہائی سخت کیے گئے ہیں اور جو مان لوڈ پر جانے والے راستے ہیں ان کو بھی وہاں پر پولیس کی اضافتی نفری جو ہے وہاں پر تائناب کر دی گئی ہے تو آج پولیس نے جو ہے اتویس کو پر یہ تیسل کیا کہ دی جی ہیلتھ ورکر کے ہوتے داران ہے جو ذمہ داران ہے ان کے ساتھ ان ہیلتھ ورکر کے ساتھ جو ہے ایک مذاقرات کیے جائے اور اس کو نتیجہ خیص جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ مذاقرات کامیاب ہو اور ان کا سکنا جو ہے وہ ختم کیا جائے مذاقرات کے کامیابی کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے بیٹھکت جاری ہے اور سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بتائی جاری ہے کہ کافی گمبیر لگ رہی ہے ہمارے نمائندگان ارسلان حیدر اور چیف ریپورٹر مجائش شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے